اسلام علیکم ناظرین دائی سپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان مرزا سوبان بیک اور آج ایک اور نئے مہمان کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں جناب آپ لوگ زندگی کو بہت بہترین انداز میں اللہ تعالی کی رحمتوں کے سائے میں گزار رہے ہوں گے ناظرین آج جن مہمان کو میں آپ کے درمیان لے کر آیا ہوں آپ کو کہا جائے کہ شہر کراچی نہیں بلکہ پاکستان کی ایک علم دوست شخصیت کے تعلیم جن کی پہچان ہے تعلیم سے آپ کی محبت ہے تعلیم کے لیے خصوصاں پاکستان خصوصاں شہر کراچی میں آپ کی بہت سارے کام ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے کریڈٹ پر موجود ہیں مختلف تعلیمی بورڈز کے آپ چیئرمن نئے ہیں آپ کے سامنے میں یہ بات رکھوں کہ میر پور خاص کا جو تعلیمی بورڈ ہے اس کا اگر قیام کسی کے باعث عمل میں آیا ہے تو اس کا سہرہ آپ کے سر جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ موجودہ وقتوں میں ایگزیگیٹیف ڈائریکٹر ہیں امریکن کالیج فور ہائر ایڈیوکیشن کے اور اس وقت ایوان تعلیم کے چیئرمن کے دور پر اپنے فرائض بھی انجان دے رہے ہیں آپ پروفیسر بھی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پورام میں موجود ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا پروفیسر انوار احمد زائی صاحب پروفیسر صاحب سب سے پہلے آپ کو پورام میں خوش آمدید کہتے ہیں بڑی نوازش شنایت آپ کی آپ نے مجھے یہاں بلوایا اور پھر یہ کہ آپ کے جو بہت بڑا رینج ہے لسنرز کا ویورز کا ان سے براہ راست رابطے کا موقع دیا سر آپ کا شکریہ تشریف لانے کے لیے سر آپ چونکہ ماہر تعلیم بھی ہیں اور آپ کا تعلیم کے ساتھ ایک بڑا گیرہ سلسلہ رہا ہے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پروفیسر صاحب ایک بہت اچھے رائٹر بھی ہیں آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے علاوہ سو سے دائد آپ کے ڈرامے ہیں جو ٹیلویجن پہ اور ریڈیو پہ بھی آ چکے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم بات آپ سے کریں گے لیکن ہر فرد کا اور ہر شخص کا ایک بچپن ہوتا ہے جہاں سے وہ زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد ایک مقام تک پہنچتا ہے تو آپ کا بچپن کہاں گزرا کیسے گزرا تعلیمی سلسلے کا آغاز کہاں سے وہ تھوڑا سا بتائیں گے اس بارے میں اس حوالے سے میں بہت خوشبخت ہوں اس لیے کہ اطراف میں مجھے ایک علمی ماحول ملا اس وقت سے جب سے آپ کہہ لیجئے کہ ہوش سنبھالنے کا وقت آیا میرے نانا حافظ قرآن تھے میرے والد قاری تھے اور ہمارے یہاں کا ماحول نہ صرف دینی اور علمی تھا بلکہ تحریر اور تقریر کے تعلق سے بہت اہم تھا یعنی اگر میں یہ بات بتاؤں تو تعلی کی ذہل میں آئے گی شاید کہ میں جب ساتویں آٹھویں کلاس میں تھا تو میں اس وقت سیرت النبی الحمدللہ پڑھ چکا تھا شبن نومانی کی اور اسی طرح میں سیرہ نورت کے خطوط یہ میں پڑھ چکا تھا تو یہ کیوں پڑھ لیا میں نے اس وقت میں اس لیے کہ ایویلیبل بکس وہاں تھیں اور غالباً وہی وقت تھا دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھٹی دی جاتی ہے اسے اسے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کیا لے رہا ہے بلکل لیکن بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تاثیر کیا تھی تو یہ بچپن کے زمانے کا علمی ماحول اور کتابیں اطراف میں ہوں تو یہ گھٹی ہے اس وقت کی گھٹی ہے لیٹر گھٹی صحیح وہ گھٹی ہے تو اس کی وجہ سے پھر کتاب دوست ہو جاتا ہے کتاب سے تعلق ہو جاتا ہے اور پھر کتاب کی طرف رغمت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا تو یہ بڑا اچھا میرے لیے رہا حدرباد میں ہم لوگ رہتے تھے اس کے بعد پھر آگے کی پڑھائی ہوتی رہی اور غالباً وہی کتاب دوستی اور وہی ماحول اور وہی تربیت کا سر تھا کہ میں نے جتنے بھی امتحان دیئے انگلیش میں امی کیا سوشیالوجی میں امی کیا اردو لیٹریچر میں امی کیا ایجوکیشن میں امی ڈی آنی امی کیا ایل ایل بی کیا ان سب میں میری فرس کلاس فرس پوزیشن رہی اور پھر میں نے امریکہ سے اور یوکے سے کچھ امتحانات پاس کی اور اس میں بھی چھتیس ممالک میں میں پاکستان کے حوالے سے اول رہا تو یہ سب چیزیں صرف اس لیے ہوئیں کہ میرا اڑنا بچھونا کتاب تھا آج میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو پشتاوا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے کبھی گلی رنڈا نہیں کھیلا کبھی کنچے نہیں کھیلے پتنگ نہیں اڑائی آج بھی کوئی مجھے پتنگ دے تو وہ نیچے آنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے بدل میں جو مجھے انام ملے ہیں اکرام ملے ہیں یہ میرے اس ماحول کا یقیناً مصبت اور زندگی بھر یاد رہنے والا حوالہ ہے پروفیسر صاحب جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے اللوی بھی کیا ہے مختلف مدامین میں آپ نے ایم ای بھی کیا ہے آج کل تو یہ ایک ماحول ہے کہ آپ کسی بھی ایک فیلڈ کو چوز کرتے ہیں اور اس میں آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں آپ نے دو تین مختلف فیلڈز کا انتخاب کیا کیا وجہ تھی کسی ایک میں وہ چیز نہیں ملی جو ڈھونڈ رہے تھے یا شوق تھا کہ ہر چیز میں علم حاصل کرنا بہت خوبصورت سوال آپ کا ہے میں تسلم کرتا ہوں کہ یہ دور اسپیشلائزیشن کا ہے لیکن اسپیشلائزیشن کی سٹیج بعد میں آتی ہے پہلے جنرلائزیشن کی ہوتی یقیناً اگر آپ ان تین چار کو دیکھیں تو ان کا بڑا انٹر ریلیٹڈ انداز آپ کو ملے گا مثلاً اردو میں اگر میں نے ایمے کیا تو اردو کا ایمے انگلیش کے ایمے کے بغیر نامکمل ہی سمجھا جانا چاہیے اس لیے کہ اردو عدب کا بیشتر حصہ تنقید اور نوویل اور شارٹ سٹوری یہ سارا کے سارا جو ہے یہ سب مغرب سے آیا ہے اگر ایمے انگلیش کرنے کے ساتھ ایمے اردو کر رہا ہے تو آپ ایک ماہور سے پوری طرح آگاہ ہو رہے ہیں اسی طرح میں نے سوشیالوجی میں جو کیا تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا جس طرح میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایمے جب میں نے کیا ایجوکیشن اور چونکہ مجھے فیلڈ میں آنا تھا اور میں نے کمیشن کالیفائی کرنے کے بعد میری فرسٹ پوسٹنگ جس طرح ڈسٹک میں ہوئی تھی تو اس کے لیے وہ ایمےڈ ہونا بہت ضروری تھا میں جب تک خود پیڈاگوجی سے واقف نہ ہوں میں ٹیچر سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ تدریس کے اس فن سے آگا ہوں گے کہ جس کے بغیر ان کا پیغام انہوں ناجوانوں کے ذہنوں کو متاثر نہیں کر سکتا ایک اور چیز جلدی سے بتا دوں کہ لاؤ جو ہے اصل میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے آپ کی فیلڈ انجینئرنگ ہو میڈیکل ہو لیکن لاؤ سے واقفیت بہت ضروری اس لیے ہے کہ اگنورنس اف لاؤ تو میں ان کو انٹر وون انٹر ریلیٹڈ سمجھتا ہوں اور وہ میری کتاب سے ایک لگن کی بات بھی تھی کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ بھی میں کرتا جاؤں لیکن آپ جس تنداز میں فرما رہے ہیں کہ کیا میں مطمئن ہوا تو میری پوزیشنز آئیں ان میں اس کا مطلب میں مطمئن ہوا بلکہ میں نے ان کو جو میرا امتحان لے رہے تھے مطمئن بھی کیا اور پھر میں نے ان سب کو اپنی پریکٹیکل لائف میں آزمایا بھی نا اس کو اپلائی بھی کیا یہ ایک الگ انداز ہوتا ہے کہ آپ صرف کتاب کیلئے پڑھ رہے ہیں یا ڈگری سجانی کیلئے پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ اندر سے اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس طوار تو میں ایک جلدی سے اگر آپ اجازت دیں تو بتاؤں کہ ورلڈ بینک کے تحت ہم واشنگٹن میں تھے چھتیسوں والے کے لوگ تھے اور جب پاکستان میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا ایٹی فائی ایٹی سکس تو جب مجھ سے وہاں سوال کیا گیا میرا ایک لیکچر تھا ہر ایک کا ایک دن مقرر تھا ہمارا بھی تھا تو وہاں جب میرے لیکچر کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ امریکن تعلیب علم اور پاکستان تعلیب علم میں کیا فرق اور امریکن ٹیچر اور پاکستانی ٹیچر میں کیا فرق تو میں نے انہوں نے یہ بتایا اب یہ بیک گراؤنڈ کی بات تھی اس لیے میں انہوں نے بتا پایا کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن تعلیب علم کے حوالے سمیں قوم کے چے نسبت خاک رابع عالم پاک تو ایسا نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا بچہ بہت کم عمری میں چار زبانیں سیکھنے کے عمل سے گزر کر سروائیو کرتا ہے اس کی مادری زبان ہے اگر اردو ہے بلکل یہاں اگر سن ہے تو اسے صوبائی زبان کمپلسری ہے بلکل سندھی آپ کو پڑھنی ہے انگلیش آپ کو پڑھنی ہے وہ کمپلسری ہے اور عربی کا آپ کو پڑھنی ہے اس لیے کہ آپ کا وہ سبجک بھی ہے اور اسلامی آدوی بلکل اور وہ ہماری زبان ہے وہ ہمارے مذہب کی دین کی زبان ہے تو ان چار زبانوں سے گزر کر وہ زندہ رہتا الحمدللہ اور اپنا مقام بناتا ہے آپ کے یہاں تو اگر اسے کوئی سرمن دیے جا رہے ہیں تو ابھی وہ انگلیش میں ہوں گے اور آخر میں جب اگر اس کو نصیب ہو گئے جاتے جاتے کوئی سرمن دفنانے کے وقت تو وہ بھی اسے زبان میں تو آپ کا اور ہمارا مقابلہ نہیں ہے ہمارا بچہ زیادہ طاقتور ذہین اور استعداد رکھنے والا ہے بے نہیں اب میں ایزارہ گریس کی منزل پر آیا البتہ یہ ٹیچر والا معاملہ آپ نے جو سامنے رکھا ہے اس میں میں تذبذب کا شکار اس لیے ہوں کہ آج ہمارے ہاں کے ٹیچر بھی آپ کے ہاں کے ٹیچر یا مغرب کے ٹیچر کی طرح اپنے نام کے آگے ڈگری اس طرح سجاتا ہے جیسے کوئی تمغے ہوں اس سینے پر لگا رہا ہو جبکہ ماضی کا ہمارا ٹیچر سینے کے اوپر تمغے نہیں سجاتا تھا تربیت فراہم کر کے اپنے سینے کے اندر تربیت کے جوہر جگہ کے تمغے سجاتا تھا یہ فرق ہو گیا ہے تو یہ ہے وہ چیزیں جو ملٹی فیریس ڈسیپلین سے اگر آپ گزر رہے ہیں تو یو آر این بیٹر پوزیشن ٹو ایویلیویٹ یورسیلف ان ایکسپریس یورسیلف اندہ ویڈ ایکسپریس یورسیلف اندہ ویڈ ایکسپریس یورسیلف اندہ ویڈ ایکسپریس ایکسپریس آف جیس طرح آپ نے استاد کا تذکرہ کیا میں امریکہ نہیں جاتا پاکستان پر بات کرتا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ آج کل ڈگری کا نام سجانہ بڑا اہم ہو گیا ہے تو اس سے جو نخصانات آپ کیا دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں بداہر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج کل بچہ ایویلز بھی کر رہا ہے ایویلز بھی کر رہا ہے ایون گریڈ لے کے پاس بھی ہو رہا ہے لیکن صرف وہ علمیت وہ تعلیم کی جو وہ میراج ہے وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہے کیا سمجھتے ہیں بہت صحیح بلکل ٹھیک آج کل کیوں اس طرف آتے ہیں یہ تو بلکل صحیح یہ کیسا ہے لیکن ایسا کیوں ہے دیکھئے دو چیزیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے امتحانات پاس کرنے کو مقصد سمجھ لیا جبکہ امتحانات پاس کرنا مقصد نہیں مقصد کی حصول کا ذریعہ ہوتا ہے ہم نے اس سے مقصد سمجھ لیا اے گریڈ ہے اے ون گریڈ ہے اب وہ اپنے انداز میں سب کو بتا رہا ہے تو اے ون گریڈ یا اے پلس گریڈ اچیو کرنا اس کا مقصد رہ گیا تو پھر وہ کتاب کا وہی حصہ دیکھے گا اور جیسے ہی یہ ٹارگٹ اس کو مل جائے گا وہ باقی چیزوں سے ڈیٹیچ ہو جائے گا بھول جائے گا ایسا نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ یہ حصول کا ذریعہ ہو جو ٹارگٹ آپ کے اور ہیں اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں اور دہراتا ہوں اچھا ایک اور بات جلدی سے کہہ دوں کہ ہمارے ہیں ایک اور بھی چیز ہے کہ والدین تیہ کرتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا ہے جی انہوں نے کہا کہ جی میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ تو ڈاکٹر ہو گیا تو اب یہ بیٹی جو ہے وہ کوئی اور لے لے اور یہ سبجیکٹ لے لے یا بیٹے نے انجینئرنگ کیا تو بیٹی تو میڈیکل میں جائے گی جائے گی اور رشتے بھی اس کے اچھے آ جائیں گے اگر وہ ڈاکٹر کہلائے گی اس کے نام کے ساتھ آئے گا تو جب یہ مقصد ہو تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو بائلاجی سے کوئی انٹریسٹ نہیں ہے نہیں ہے آپ نے دھکیل دیا لڑکے کو یا لڑکی کو تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد اببہ امہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کرنا تو ہم نے کر لیا اب آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں وہاں آکے معاملہ خراب ہوتا ہے تو ان دونوں چیزوں میں اپٹیٹوٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ چاہے انجینئر بنے ڈاکٹر بنے ایم بیئے کرنے کے بعد آپ بینکنگ میں اس میں آج ہیں لیکن آپ کے ساتھ ایک چیز شامل ہونی چاہیے سابقے کی صورت میں کہ اچھا انسان ڈاکٹر ہو انسان انجینئر ہو انسان بینکر ہو یہ انسان کہاں سے آئے گا یہ انسان کتاب سے نہیں تربیت سے ماحول سے اندر سے ارج سے اور اپنے دین کی طرف رغبت سے اور اپنے ساری ان معامولات کو کہیں نہ کہیں جوڑنے سے آخرت کے حوالے سے کہ یہ دارالعمل ہے تو کہیں دارالجزہ کیلئے ہم کوئی سامان کر بیٹھیں یہ امتحان جو ہم یہاں دے رہے ہیں اے پلس کے لیے اے ون گریڈ لینے کے لیے یا اے گریڈ لینے کے لیے ایسا ہی امتحان ہمیں دارالجزہ میں دینا ہے وہاں ہمارا گریڈ کیا آتا ہے اس کا بھی تو احساس ہونا چاہیے آج کا جو ایک بچہ ہے اس کے اندر یہ صفات پیدا گٹنے کے لیے تو ذمہ داری اس کے گھر والوں یا اس کے اسازہ پہ آئید ہوتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو بنائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسازہ کے حوالے سے کن تبدیلیوں کی کن چیزوں کی ضرورت ہے کوئی ٹریننگ جیسی ہونی چاہیے کہ انہیں بتایا جائے اور ہمارے مذہب میں تو ویسے بھی یہ ہے کہ استاد روانی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں لیکن آج کل ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ تعلیم ایک فشہ بن چکی ہے اسازہ بھی بس پیسے کے لیے پڑھا رہے ہیں اور بس پیڑیٹ پورا کر رہے ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے کن بہت اصلاحات کی ضرورت ہے اس بارے میں میں اپنا ایک خیال رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت سندھ کی بات اگر میں کروں تو ہمارے یہاں ڈھائی ہزار ٹیچرز ٹیچرز ہیں میں نے ذرا لیکن میں یہ کہتا ہوں ان ڈھائی ہزار میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو ہیں وہ ایڈوکیشنل ورکر ہیں اور ٹو پرسنٹ ٹیچرز ہیں دیئر ایس ڈیفرنس ان بیٹوین بینگ ایڈوکیشنل ورکر ایڈوکیشنل ورکر جو ہے وہ وہ تنخواہ لینے کے لیے کام کرتا ہے اور اتنا ہی کرتا ہے کہ بس جتنا وہ دکھا سکے بلکل ٹیچر اندر سے تبدیلی کو اپنا حوالہ بناتا ہے اور وہ سیٹیسفیکشن اندر محسوس کرتا ہے میں عام طور سے کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کی غلطی سے کوئی جان جا سکتی ہے انجینر کی غلطی سے خدا نہ خاصتہ پل گر جائے تو کچھ جانے جا سکتی ہیں لیکن ٹیچر کی غلطی سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں تو اس لیے ٹیچر کو ٹیچر ہونا ہے ہمارے ہاں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ مانیٹرنگ نہیں ہے جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے جو پڑھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو نہ پڑھا ہے اسی بھی تنخواہ مل جائے گی تو یہ جو طریقہ ہے بنیادی طور پر پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ذرا مڑ کر دیکھنا ہوگا کہ والدین جو ہیں وہ کس طرح کانٹریبوٹ کر رہے ہیں ایک زمانہ تھا تھا جب آپ ٹیچر کی اوپر بینک کر سکتے تھے کہ جی ہم نے آپ کے حوالے کر دیا جی آدمی آپ کے حوالے کر رہے ہیں انسان بنا کر آپ ہمیں لوٹا دی جی بس کے دشوار ہر کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا تو وہ ان کے حوالے کر دیتے تھے اور وہ پھر اپنے لیے یہ اسائنمنٹ جانتے تھے کہ میں ایسا ہی کر کے میں واپس کروں گا اس وقت قدرت ہی سارے ٹیچرز کی آج چونکہ ایسا نہیں ہے اس لیے والدین کو بھی کانٹریبوٹ کرنا اس طرح ہوگا کہ وہ دیکھیں کہ ان کا بچہ کہاں جا رہا ہے کتنا وقت وہ اپنے سیل کے ساتھ اور اپنے دوسرے معاملات کے ساتھ جو اس وقت آئی ٹی کے ہیں اور اسے صرف کر رہا ہے اور کتنی کتاب کے ساتھ کر رہا ہے اور گھر سے تبدیلیے میں یہاں بیٹھ کر دعوت عام دے رہا ہوں دعوت عام دے رہا ہوں کہ اگر کوئی صاحب آنا چاہیں اور میرے یہاں کہ جی آپ باتیں تو اتنی کر رہے ہیں خدبہ فرمارے ہیں اپنا تو ذرا حال احوال بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے الحمدللہ ایک نواسہ ہے ایک نواسی ہے دو پوتیاں ہیں اور ایک پوتا ہے ان پانچوں کے ہر ایک کے بک کانرس موجود ہیں ماشاءاللہ میں جب بھی انہیں دیتا ہوں سالگرہ ہو یا کوئی اور تو کتاب کا تحفہ دیتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں تمہاری شرٹ اگر کوئی لے جائے واپس نہ کرے فرق نہیں پڑے گا کتاب واپس لینا نہ بھولنا یہ ہے اٹیشمنٹ میری اپنی لائبریری ہے تو میں کہتا ہوں یہ تمہاری ہے تو میں نے یہ بات اس لیے اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے نہیں کہی میں نے اس لیے کہیے کہ اگر کوئی درسگاہ ہے اور آپ اس درسگاہ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ گھر ہے بالکل والدین کتنا ہی وقت اپنا سرف کر لیں وہ کہتے ہیں بھئی آج کا والدین کے پاس وقت نہیں ہے یقینا نہیں ہے لیکن بچے کو کتاب کے قریب کرنے کے لیے اگر ہر ایک والدین میں سے اپنے آنکے بچے کے لیے ایک بک کانر بنا لے ان کا کام ختم ہو گیا صرف یہ دیکھیں کہ واقعی وہ رشتہ اس سے جوڑ رہا ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے تربیت کی اور اس کو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو وہ ملے گا اس وقت ملے گا جب آپ کے بال سفید ہو رہے ہوں گے اور آپ کو لاتھی کی ضرورت ہوگی تو وہ لاتھی جو آپ کو زمین پر چلنے کے لیے درکار ہے وہ معاشرے میں چلنے کے لیے وہ بچے ہوں گے جو آپ کے لاتھی ہوں گے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس سے کس حد تک مطمئن ہے کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ تعلیم کے باعث اور اس نظام تعلیم کے باعث ہی بنتی ہیں لیکن افسر اس میں ترمیم بھی دیکھنے میں آتی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قرآنی آیات کو کبھی نکالنے کا معاملہ ہے کبھی واقعات کو نکالنے کا معاملہ ہے اس پر بڑا اتجاج بھی ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اور جو تعلیمی نظام اس سے آپ مطمئن ہیں آپ کے خیال میں سے چینج ہونا چاہیے یقینا مطمئن نہیں ہوں یہاں سے تمہیں اوپن کروں گا اور یہ بات میں آپ سے ارز کر دوں کہ دیکھئے یہ فلسفی آف لائف جو ہے اس پر فلسفی آف ایجوکیشن استوار ہوتی ہے بلکل فلسفی آف لائف آپ کا فلسفہ حیات اگر بہت واضح ہے اور غیر متنازعہ ہے تو آپ کے نظام تعلیم کا جو انداز ہے وہ بھی غیر متنازعہ ہوگا لیکن اگر اس کو آپ نے متنازعہ بنا لیا تو پھر مسئلہ بنے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ابھی اٹھارویں ترمیم سے پہلے ایجوکیشن کنکرینٹ لسٹ پر تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی سازی منصوبہ بندی وفاق کا کام تھا اور اس پر عمل درامت صوبوں کا کام تھا اٹھارویں ترمیم کے بعد سارا اختیار اب صوبوں کو دے دیا گیا ہے تو اب صوبوں کا کام یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اس نصاب کو زیر غور لا کے جو مکانی اور مقامی چیلنجز ہیں ان کے مطابق انہیں بنائیں پریکٹیکل انداز میں بنائیں تھیوری کو چھوڑ دیں بعض چیزیں تھیوریک ہوتی ہیں لیکن بعض پریکٹیکل یعنی مطالبہ کرتی ہیں میں یہاں آخر میں یہ ارز کروں کہ اس وقت کا جو ہمارا نظام تعلیم ہے دیکھئے ایک مدرسی کا نظام ہے یہ آپ کہیں گے ایک فارمل ایڈوکیشن کے جو ہمارے ادارے ہیں ان کا نظام ہے ان میں بھی تین شاخیں ہیں ایک انگلیش میڈیم اور ایک اردو میڈیم یا سندھی میڈیم اور پھر ایک اور جو ہے یہ او لیولز اور اے لیولز ہیں اور ایک آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ او اور اے جو ہیں وہ برطانوی انداز کے ہیں ادر دین برطانوی انداز جتنے ہیں امریکن سسٹم ہے کینیڈین سسٹم ہے یہ الگ سے ہیں تو ان چار انداز کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سے فارغ ہوگا جب نکلتا ہے مدرسی کا بچہ اس کی اپنی سوچ ہے وہ دوسروں سے سمجھتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا عام طور سے استثناء اپنی جگہ ہے یہی جب او لیولز والا آکے انٹریکشن میں آئے گا مدرسی کے طالب علم کو تو آپ بتائیے کتنا کنفلکٹ ہوگا ایڈیالوجی کا پیکٹس کا فہم کا ایکشن کا ری ایکشن کا اب اس کا علاج کیا ہے علاج بہت واضح ہے بھائی واضح یہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارا ایک دین کا بھی تقاضی ہے تو اگر آپ او لیولز اے لیولز کرا رہے ہیں آج کل تو فیشن ہو گیا نا والدین یہ کہتے ہیں جہاں ہمارا بچہ او لیولز کر رہا ہے ایٹ منز وہ تھوڑا سا اونچہ اپنے آپ کا محسوس کراتے ہیں ان سے کہ جو آپ فورڈ نہیں کر سکتے ہیں دیس میٹر ہیس بکم اگین کمرشل کمرشل آپ کو میں دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں اور بلا خوف تردید بتا رہا ہوں اور آپ کے چینل سے یہ بات عام کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ انٹرسٹ لیں لیکن کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ بلینز اف روپیز یا ڈالرز جو ہیں وہ اینویلی اپنے ملک سے ڈرین کر کے اس ملک کو پہنچا رہے ہیں جو ملک آپ کا یہ امتحان لے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنے یہاں استہنتن کریں ایسے ہی ادارے انہی کورسز کے ساتھ انہی کنٹنٹ آف کیریکلم کے ساتھ وہ یہاں پڑھا کے اور ابجیکٹیولی ان کا امتحان لے کے اور یقینہ انکریڈیبلیٹی کے ساتھ ان کا ریزلٹ دیں تو یا آپ کا پیسہ ڈرین تو نہیں ہوگا بلکل اور اسی طرح مدرسے میں آپ کو انگلیش اور کمپیوٹر اور میتز کی تعلیم کا انتظام حکمن کرنا چاہیے اور ادھر اے اور او لیولز میں دینیات کا اور صیرت کا اور قرآن کا اور تفسیر کا اور ہمارے اکابرین سے متعرف ہونے کا سامان لازمان حکمن ہونا چاہیے تاکہ یہ جو گلف ہے یہ جو خلیج ہے یہ جتنی جلدی ہو سکے ابریج ہو جائے آپ نے بات کی لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو طبقات کی جو بات ہوتی ہے حقیقت تو یہی ہے کہ امیر کا بچہ تو اے لیولز کر رہا ہے اور کچھ نہ کچھ جائے کہ اسے وائٹ کالر جوب ملی جانی ہے غریب کا بچہ اسکول جاتا ہے حکومت کی ذمہ داری یہ دینا جو کہ ہمارے آئین میں بھی موجود ہے لیکن وہ لنگڑی لولی قسم کی تعلیم ملتی ہے پوری طرح مل بھی نہیں پاتی اور وہ کسی اسی چھوٹے کام کا حق دار گرار پاتا ہے مثلا اس کو کس طرح دیکھتے تفریق کس طرح مٹائی جا سکتی ہے جبکہ آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں کہ ٹیلنٹ ہم نے دیکھا ہے وہ زیادہ تر آپ کو چھوٹے علاقوں سے ملتا ہے ایگری ایسا ہے اللہ پاک رب العزت نے یہ جو گواہر ہیں یہ اس طرح یقیناً اپنی حکمت کے تحت پھینکے ہیں جیسے ہم بیج کھیتوں میں پھینکتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کون سا نمو پذیر ہوگا یہ زہانت کے بیج نیوکراچی سے لے کے اورنگی اور کورنگی میں بھی آپ کو ملیں گے اور یہ قرنجیہ دیفنس میں بھی ملیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیفنس میں اگر پیسہ ہے تو زہانت بھی ہے زہانت کے لیے حدود محدودات مزدودات دیواریں نہیں ہیں تو ایک تو یہ بات سامنے رہے دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ وہاں سے فارغ ہونی والا بچہ اے اور او لیولز کا تو کوئی نہ کوئی ملازمہ نہیں نہیں جناب وہ تو حاکم ہو جاتا ہے بلکل بیوروکریسی سے جاتا ہے حاکم ہو جاتا ہے بلکل اگر وہ سیاسی خاندان کا ہے تو پھر سیاست میں آ کے حکمران ہی کرتا ہے تو اور انگریزی بولنے کو ہم نے میار سمجھ لیا ہے زہانت و ترقی کا وہ تفخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ہمارے بچے کی اردو اچھی نہیں ہے اور ہماری بھی اردو اچھی نہیں ہے تو یہ بات شرم کی ہے یا فخر کی ہے بہت شرم کی ہے اپنی زبان سے محبت اگر نہیں کریں گے باہر کا تو کوئی نہیں کرے گا نہیں کرے گا فیزکس تو وہاں بھی وہ یہ یہاں بھی ہے لیکن آپ کی زبان یہاں ہے وہ علاقائی ہو یا قومی ہو تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات جو میں بہت عام سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ شاید آپ نے حوالہ بھی دیا بھی دستور کا میں آپ کو بتانا ہے آپ کو نہیں سب کو پتا ہے میں صرف دہرانہ ریکیپیچولیشن کے لیے ایادے کی صورت میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آرٹیکل ٹونٹی فائیو اے جو ہے کونسٹیٹوشن کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہر صوبائی حکومت کو پانچ سال کی عمر کے بچے سے لے کے سولہ سال تک کی عمر کے بچے بچی کے لیے لازمی اور مفت تعلیم کا احتمام کرنا ہے آئین کہہ رہا ہے جی میں اور اطلاع کے لیے ارز کروں ناظرین اور سامین کے لیے کہ سندھ میں مارچ دو ہزار تیرہ میں صوبائی اسمبلی نے یہ بل پاس بھی کر دیا ہے میں چونکہ اس کمیٹی کا رکن تھا جس نے بل بنانے کے لیے ابتدائی کام کیا تو یہاں پاس ہو چکا ہے اب یہاں پاس ہو گیا ہے پنجاب میں بھی بعد میں ہوا ہے یہاں سے بعد ہوا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے رولز بھی بن جانے چاہیے اس پر عمل بھی ہونا چاہیے اس میں یہ احتمام رکھا گیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں او لیولز اے لیولز میں ہے ٹھیک ہے ذہنت کے تہتے کر وہاں چلا گیا لیکن اس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تو انہیں ٹین پرسنٹ فری شپ دینی ہے اور وہ ٹین پرسنٹ گورنمنٹ انہیں دے گی سبسیڈی کی صورت میں ہر پرائیوٹ آدارے میں جہاں بچہ اپنی ذہنت سے کامپیٹ کر کے میریٹ کی بنیاد پر داخل ہو گیا لیکن وہاں کی فیس والدین نہیں دے سکتے تو ٹین پرسنٹ کی فیس انہیں دینا ہے اس لیے کہ لازمی طور پر پانس سے سولہ سال تک کے بچوں کی مفت اور لازمی تعلیم کا احتمام صبح کو کرنا ہے مقرر ہے جرمانہ مقرر ہے یہ روز کر کے امپلیمنٹ اگر ہو جائے تو یہ جو گلف ہے میں پھر کہوں گا کہ یہ ابریج ہو سکتی ہے کہ ذہنت اگر وہاں آئے پیسہ نہیں ہے تو ذہنت ختم نہیں ہونی چاہیے پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے یہ میری بھی نالج میں اضافہ ہوا کہ آپ نے جو بتایا کہ اگر والدین نہیں بھیجتے تو ان کے اوپر بھی اس کے نتیجے میں جرمانہ بھی ہے سزا بھی ہے سر ایک تھوڑا سا دوسری جانب آئیں گے کہ تعلیمی نظام پہ ہم نے بات کی آپ کا لکھنے کا بھی ایک فن ہے اور آپ کے میں اکثر ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ جن پرامات میں ہم ہوتے ہیں بلکہ میرے بڑے بھائی بھی مجھے یہ کہتے تھے کہ وہاں انوار احمد زی صاحب نے آنا ہے ان کی گفتگو سننا ان کا انداز سننا ان کے الفاظ کا چناؤ سننا تو ہم نے تو آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھا بھی ہے اور تو آپ کا جو لکھنے کا معاملہ ہے سر اس جانب رغبت کیسے ہوئی ورنہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اچھا بولنا جانتا ہو وہ اچھا لکھ نہیں سکتا جو اچھا لکھنا جانتا ہو وہ اچھا بول نہیں سکتا تو یہ دونوں چیزوں کا جیسے کہنا چاہیے ملاب یہ اس کے پیچھے کیا رہا ہے سب سے اہم بات تو یہی کہ کرم ہے اللہ رب العزت کا لیکن یہ صحیح ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو گفتگو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن لکھنے کا محل آئے تو وہ پھر ویسے نہیں رہتے اور وائس آور سب ہی ہوتا ہے الٹا بھی ہے کہ لکھتے بہت اچھا ہیں بول نہیں سکتے بڑے بڑے عدبہ کو میں نے دیکھا ہے چونکہ ہم نے اپنے طالب علم کے دور کی زندگی میں ان سب کو بلاتے تھے ڈیبیٹس ہوتی تھی مقابلے ہوتے تھے اور ظاہرے انہیں بولنے میں قبات محسوس کر رہا ہے یا بہت اچھا مقرر لکھنے میں کر رہا ہے ایک بہت اہم صاحب تھے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے جن کو ہم انسیکلوپیڈیا کہتے تھے معلومات کا اور انگریزی اور اردو عدب کا تو میں جب یہاں ڈیریکٹر ہو کر آیا کراچی میں خود ان کے پاس گیا اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک ایچ اسٹی سے ریٹائر ہوئے تھے تو میں جب جا رہا تھا تو میرے پرائیوٹ سیکرٹری نے کہا آپ کمال کرتے ہیں انہیں طلب کر رہے ہیں وہ ریٹائر ہو چکے تھے میں نے کہا سمندر وہ ہیں پیاسہ میں ہوں یہاں گریٹ کی بات نہیں ہے کہ ایچ اسٹی یہ ایچ اسٹی کیا چیز ہوتی ہے بھائی وہ جانتے ہیں تو وہ لوگ جو کچھ بھی نہیں تھے اس وقت وہ آدارے ہوا کرتے تھے نا وہ زمانے میں تو وہ فرد جامعات تھے لوگ جاتے تھے اسفار کر کے سفر کر کے ان سے سیکھنے کے لیے تو میں خیر مقتصف قصہ یہ کہ میں وہاں گیا اور ان سے بلا ہو بہت مسرد بخش حیرانی کی منزل پر آئے کہ یہ کیا ہوا آپ خود آئے ہیں خیر تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر میں ایڈبائر کرتا ہوں لیکن میں اعتمام کرتا ہوں اب ٹیچرز کو بلانے کا آپ ہر مہینے ایک لیکچر دے دیں موضوع آپ تیہ کریں انہوں نے واشگاف کہا کہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں بول نہیں سکتا تو آپ اعتمام یہ کریں کہ لکھا وہ کوئی پڑھ لے سوال کے جواب میں بیٹھ تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا کہ یہ سمندر تو ہے مگر آپ دیکھیں پیاس بجھانے کے لیے بھی ایک عمل کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے بھی ہے لیکن میرے ساتھ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مجھے جس موضوع پر لکھنا ہو کتابوں کے تفسریں ہیں یا دیباچیں ہیں یا خود خلاقی میں افسانیں ہیں اپنے لئے میرے لئے ایک وقت مقرر ہے میں رات کے وقت وہ لکھتا ہوں کسی وقت بھی کوئی مجھے فون کرے تو میں دو بجے سے پہلے نہیں سوتا عام طور سے عام طور سے اور چونکہ بارہ سے دو کا وقت میرا کسی کے لئے نہیں ہے میرے لئے ہے وہ لکھنے کے لئے ہے اور فجر پر اٹھ کر پھر دوڑ دیر سو جائے آدمی جو میں کرتا ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا تعلق لکھنے سے بھی رہے گا اور لکھنے کے لئے پڑھنا ضروری ہے بالکل اگر آوٹ آف کانٹیکس نہ ہو تو میں یہ بتا دوں پھر تعلی کی زیل میں نہ آئے کہ میری جو نواسی ہے اس نے جب ایٹ کلاس میں تھی میں اس سے کہا کرتا تھا بیٹا کتابیں پڑھتی ہو کتابیں پڑھنا پڑھیں گے تمہیں مجھ پر ایک کتاب لکھ دینا کبھی ایٹ کلاس میں اس سے ایک اسائنمنٹ بلا تو اس نے سکتا ہوں کہ اس کا نام تھا کہ وہ آواز جو سب سے پہلے میں نے سنی اس لئے کہ میں نے اس کے کان میں آزان دی تھی آزان تو اب یہ آپ تیار کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں تو میں اس وقت تک جب تک کہ بارہ سے دو میں کوئی لکھنے کا عمل نہ ہو میں یا اور اس کے لئے پڑھنا ضروری ہے تو یہ پڑھنا اور لکھنا اگر ہے تو آپ ہزار سال جی سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ جو پانچ سو سال پہلے ہیں وہ بھی آپ پڑھ لیں گے پانچ سو سال آئندہ بھی آپ پرسیو کر سکیں گے کہ کیا ہے اور اسی طرح آپ تنہا کبھی نہیں رہیں گے تنہائی عذاب ہے لیکن کتاب ہے تو تنہائی عذاب نہیں سواب ہے سواب ہے سباناللہ سر بہت زبردہ تھا آپ نے بات کی یہ بتائیے گا جس طرح ایک تو یہ لکھنے کا معاملہ دوسری جانب آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ ڈیبیٹس وغیرہ میں آپ کا خاصہ رجحان رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ بھی کچھ کم ہوتا جا رہا ہے ایک اچھے طالب علم کے لیے ایک اچھے تعلیمی محول کے لیے کیونکہ یہ ایک بڑی علم دوست سرگرمی ہوتی ہے فان خطابت اس کو کتنا اہم سمجھتے ہیں انسان کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ یہ حیوان ناتق ہے ناتق نتق سے بنا ہے بلکل اور نتق کا مطلب بولنا ہے اور بولنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو جانور بولتے ہیں با مقصد بلکل صحیح آپ نے لفظ استعمال کیا با مقصد مربوط موسر متاثر کن اگر آپ کا بولنا ہے تو پھر وہ بولنا ہے بلکل اور وہ بولنا مقرر کو آتا ہے اس میں بھی درجہ بندی ہے بلکل ہم آدمی کے بولنے میں اور ایک مقرر کو بولنے میں فرق ہے تو مقرر وہ ہوتا ہے جو نتق کی اس منزل پر موجود آ جاتا ہے کہ جہاں وہ نہایت ہی موسر انداز میں اپنے زمان سے نکلا ہوا لفظ دوسرے کے دل کے اندر اتار سکتا ہے اور ہمارے لئے ہمارے لئے بہت ضروری اس وقت یہ ہے ہماری اس دہشتگردی شدت پسندی اور ٹولرنس نہ ہونے کی کیفیت میں دلیل مقالمہ لازمی ہے دلیل اور مقالمہ اگر کوئی قرینے سے کرنا جانتا ہے تو پھر وہ تلوار نہیں اٹھائے گا ہتھیار نہیں اٹھائے گا بندوق نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کی جگہ اپنا وہ لذ وہ نتق استعمال کرے گا جو اللہ رب العزت نے اسے دیا ہے یہ میں مانتا ہوں کہ اس وقت ڈیبیٹس اور مباعثے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم ان کے مباعثے یعنی سپیچ الوکوشن میں اوریشن میں ڈیبیٹس میں کیا فرق ہے یہ بھی آنا چاہیے ان کے آداب بھی آنے چاہیے یہ میں پھر ارز کروں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ جو اسمبلیز ہیں یہ اصل میں وہ ہیں کہ جہاں الیکٹڈ لوگ اپنی بات دلیل سے منواتے ہیں اس کا ریپلیکیشن جو ہے وہ ہمارے ڈیبیٹس ہوتی تھی قائدہ ایوان قائدہ حضب اختلاف ان کے ساتھ بولنے والے اور ان کے ہواری جسے ہم ہواری کہتے تھے جملوں میں تو یہ اپنی بات بیان کرتے تھے کیوں اس لیے کہ کل جب یہ بڑے ہو کہ اسمبلی میں جائیں تو ٹرائل اینڈ ایرر سے نا سیکھیں اکیپ ڈھوں پہلے سے ہوں میں نے ایک مرتبہ سندھ اسمبلی کے ایک اسپیکر صاحب کو بلوایا تھا جب میں ڈائریکٹر تھا ایک موق اسمبلی میں نے کروائی تھی اچھا انجیوی میں موق اسمبلی یاد رہے کہ پاکستان کی جو اسمبلی پہلے نیشنل تھی جہاں ہمارا جھنڈا پیش کیا گیا تھا اور قائد اعظم نے حلف اٹھایا تھا اور لیاقت علی خان سے حلف لیا تھا وہ تو یہ اسمبلی یہ والی تھی اس وقت سندھ اسمبلی اسمبلی کرائی تھی اور مری صاحب وہ اس وقت اسپیکر تھے میں نے انہیں بلایا تھا جی اور انہوں نے سارا کچھ میں نے قائد ایوان بنایا قائد ایزبخت اسی طرح کا آہ وہ ریکارڈڈ ہے ان کے الفاظ انہوں نے کہا کہ ہماری اسمبلی کے مقابلے میں اس اسمبلی نے مجھے متاثر کیا آپ مجھے یہ لوگ دے دیں اسمبلی میمبر کی حصیت سے جی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں اسپیکر نہیں ہوں لسنر ہوں سر اب تو شاید جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ چیز خاصی ڈاؤن ہوتی چلی گئی ہے سر لیکن آپ کا کیونکہ تعلیم سے تعلق ہے اور آپ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو تعلیمی نظام کے اندر تبدیلی بھی کسی نہ کسی انداز میں لاسکتے ہیں سر کیا سمجھتے ہیں اگر ہم پنجاب کی جانب دیکھیں تو وہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جامعات میں کالجز میں بقاعدہ انہوں نے ڈیبیٹ کے سکھانے کے لیے افراد ہائر کیے ہوئے جنہیں وہ پے کرتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کریں مقابلوں میں لے کے جائیں ان کے ساتھ جائیں شیپرون بن کے ان کے ساتھ حصہ لیں سر یہاں پہ کتنا فقدان دیکھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اس کی ضرورت ہے کراچی میں بھی دیکھیں پنجاب ہماری اقائی میں ایک حیثیت رکھتا ہے اس لیے اگر اس کی کوئی اچھی بات ہے تو اس کا تذکرہ بے محل نہیں ہوگا اس سکت واقعی صحیح ہے کہ کمیٹمنٹ کی حد تک وہاں ہمیں نظر آتی ہے مختلف صورتحال انہوں نے اپنے تعلیم آداروں کو مونٹرنگ کے ذریعے سے گرفت میں لیا ہوا ہے کیا کر رہے ہیں وہ ان میں نسابی اور ہم نسابی سرگرمیاں ساتھ ساتھ ہیں ایک زمانے میں ان ساری چیزوں کو غیر نسابی سرگرمیاں کہا جاتا تھا بلکل بعد میں کہا نہیں there is nothing like extra curricular activities it is co-curricular activities ہم نسابی تو انہوں نے ہم نسابی سرگرمیوں کو نساب کا حصہ بنائے ہوا ہے ہمارے یہ صورتحال نساب میں بھی نہیں ہے میں تو واشگاف کہہ رہا ہوں مونٹرنگ نہیں ہے ہمارے یہاں میں جب ڈائریکٹر تھا تو ہم انویل انسپیکشن بھی کرتے تھے اور سرپرائز وزٹ بھی ہوتا تھا آج اگر یہ ہی ہو اور پھر ہم نسابی سرگرمیوں کو سامنے رکھ کے ٹیچرز کو ایکسٹرا امالومنٹ یا اعزازیاں بھی دیا جائے ہیڈ ماسٹر کو بھی دیا جائے جیسا کہ ہم دیتے تھے سنہ دیتے تھے ٹروفی دیتے تھے تو یہ ایک کامپیٹیٹیو انوائرمنٹ اس ٹو بی کریئیٹڈ وہ ہمیں ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑنے چاہیں بلکل ہم زیرو پوائنٹ سے شروع کریں لیکن عزم محکم کے ساتھ کریں اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے ہم کر سکتے ہیں کسی چیز کے لیے دیر نہیں ہوتی اگر احساس ہو جائے کہ اب ہمیں اس کاروان کو بانگ درہ کی صورت میں بانگ درہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بانگ کہتے ہیں آواز کو درہ مانے وہ گھنٹی جی اس زمانے میں قافلہ جب چلتا تھا تو پڑاؤ ڈالتا تھا جی کسی شہر میں اپنی مقصد کی چیزیں خریدنے اور بیچنے اور یہ سب کے لیے ذریعہ ہوتا تھا پھر جب گھنٹی بجائے جاتی تھی جرس سے کاروان تو سب لوگ اس گھنٹی کے آواز سن کے مشتمع ہو جاتے تھے تاکہ وہاں سے پھر اگلے سفر کے لیے روانہ ہوں تو ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم بکھر گئے ہیں ہمیں پھر جمع ہونے کے ذریعہ اور اب بانگے درہ ہم سن لیں پھر مشتمع ہو جائیں اور پھر ساتھ ساتھ چلیں یقینا انشاءاللہ کہ منزل تھوڑی دور تو ہے لیکن ملے گی ضرور اس کا بھی یقین ہے اور پاکستانی قوم ویسے ہی اپنے اندر بڑا پوٹینشل رکھتی ہے بڑا جذبہ رکھتی ہے سر پرگام ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اختدام کی جانب لے کے جانا ہے آپ کا اتنا علم سے دوستی اور تجربہ ہے آپ نے اتنے جگہوں پہ کام کیا ہے آپ نے سرف کیا ہے سر یہ پاکستانی قوم کے جو استاد ہیں اور جو نونحال ہیں کہ جنہوں نے آگے جا کر اس قوم کو سرف کرنا ہے انہیں کوئی پیغام دینا چاہے تو ہمارا کیام رہا ہے اساتح دعا کے لیے صرف اتنی سی بات کہ جو آپ تنخواہ لے رہے ہیں وہ تنخواہ نہیں ہے بلکل وہ اعزازیہ ہے کوئی کسی ٹیچر کو مکمل عجرت نہیں دے سکتا بلکل اس لیے اسے اعزازیہ سمجھیں عجرت آپ کو وہاں ملے گی ایک کیش بک یہاں ایک وہاں ہے وہاں کے کیش بک کو سامنے رکھے اگر آپ تربیت کی منزل سے بچوں کو گزاریں گے تو یہاں تو آپ کا اعزازیہ آپ کی بچوں کے کھانے کے لیے وہاں آپ کے لیے اعزازیہ ہوگا بس یہ ایک چیز سامنے رکھیں اور طلبہ کے لیے میں صرف ایک شیر کی صورت میں بات کو مکمل کروں گا کہ حرف کی طاقت بے پایاں ہے حرف کے ہیں امکان بہت بہت سفان اللہ حرف کی طاقت بے پایاں ہے حرف کے ہیں امکان بہت حرف کو زندہ کرنا سیکھو پھر چاہے تقدیر لکھو پھر چاہے تقدیر لکھو سر یہ بھی ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو فن دیتا ہے کہ بہت مختصر سے چند جملوں میں پوری بات کہہ جانا اور سر بہت شکریہ آپ ہمارے پرگرام میں تشریف لائے یہاں پہ جس طرح آپ نے تذکرہ کیا ہے کہ اجرت استاد کو جو دی جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو خدمات ہیں اور ماں کی قربانی ہیں اس کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا اسی طرح استاد کے سکھائے ایک ایک لفظ کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا سر پروفیسر صاحب ایک بار بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ ہمارے پوریام میں آئے یہاں ناظرین ہمارے پوریام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے جہاں رہیں خوش رہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ ملاتے رہیں پھر کسی نئے پوریام کے ساتھ پھر کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ نگے بان